دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیمرے کا لینس تو گول ہوتا ہے لیکن جب اسے کوئی پکچر وغیرہ بنائی جاتی ہے تو وہ سکوئر شیپ میں کیوں بنتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اندھے لوگوں کی بنائی کو واپس لانے کے لیے ڈاکرز اخر کرتے کیا ہیں پلس کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک جبنوں کے اندر بغیر بجلی کے یہ روشنی کیسے پیدا ہو جاتی ہے پھر آج کس فوڈیو میں میں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں ہم روز دیکھتے دو ہیں لیکن ان کا اصل پرپس کوئی نہیں جانتا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن دوستو چاہے ڈی ایس الار کیمرہ ہو یا پھر موبائل کیمرہ دنیا میں جتنے بھی کیمرے بنایا جاتے ہیں ان کی لینڈز ہمیشہ سرکل شیپ میں ہوتے ہیں لیکن ان لینڈز سے جب کوئی پکچر بنایا جاتی ہے تو اس پکچر کی شیپ ہمیشہ ریکٹینگل یا سکوئر ہوتی ہے پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان لینڈز سے چارکونی تصویریں ہی کیوں بنتی ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو گول لینڈز سے پکچر بھی گول کی بننی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک سمبل سی سائنس ہے اصل میں جب ہم کسی کیمرہ لینڈز سے کسی چیز کی پکچر بناتی ہیں تو کیمرے کی فلیش سے ایک روشنی نکلتی ہے اور یہ روشنی اس اوبجیکٹ سے ٹکرانے کے بعد لینڈز میں داخل ہو جاتی ہے اس کے بعد کیمرے کا لینڈز اس روشنی کو بینڈ کر کے اس کی ایمیج سینسر پر ڈالتا ہے جس سے تصویر بن جاتی ہے دراصل کیمرے کا لینڈز تو گول ہوتا ہے لیکن اس گول لینڈز کے اندر جو ایمیج سینسر ہوتا ہے اس کی شیپ سکوئر ہوتی ہے اس لیے جب ان کیمروں سے کوئی پکچر بغیرہ بنای جاتی ہے تو وہ ہمیشہ سکوئر یا ریکٹینگل شیپ میں بنتی ہے یہ فیکٹ ریلی بہت انٹرسٹنگ ہے دوستو اگر آپ مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کے ریسٹ اپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ مسٹر بیسٹ نے ایک ہزار بلائنڈ لوگوں کا آپریشن کروایا جس سے ان کی بینائی واپس آگئی تھی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کسی ہاتھ سے یا بیماری کی وجہ سے اندھا ہو جائے تو اس کی ویژن کو واپس کیسے لائے جاتا ہے اصل میں انسان کی بلائنڈ ہونے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ کی لینڈز کے اوپر ایک وائٹ کلر کی پرت بن جاتی ہے جو کہ اس کی ویژن کو بلاغ کر دیتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے اس دن جنسی پرت کو کیٹریکٹس کہا جاتا ہے ڈاکٹر ایک ٹائنی ویکیوم کی ذریعے اس کیٹریکٹس کو آنکھوں کی لینڈز سے سک کر کے ریموف کر دیتی ہیں جس سے انسان کی بینائی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کو جان کا حیرانگی ہوگی کہ یہ سرجری صرف دس منٹ کی ہوتی ہے اور صرف دس منٹ کے اندر ایک اندھا بندہ دوبارہ دیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ سچ میں کمال ہے دوستو اگر جگنوں کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا ایک ایسا کیڑا ہے جس کے اندر سے اندھیرے میں بھی روشنی نکلتی ہے ایون پرانے زمانے کے لوگ تو بہت سارے جگنوں جمع کر کے ایک جار میں بند کر دیتے تھے اور انہیں ایزے لائٹ یوز کیا جاتا تھا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جگنوں کی اندر یہ لائٹ آخر پیدا کیسے ہوتی ہے دل فائر فلائز کی باڈی میں لوسی فرن نام کا ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو اکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کر کے روشنی کو پیدا کرتا ہے فائر فلائز کے جسم میں سانس لینے کے لیے بھیپری موجود نہیں ہوتے اس لئے وہ اکسیجن کو اپنے پیر کے نشلے حصے میں سٹور کر لیتی ہیں سو جیسے ہی وہ سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سٹور شدہ آکسیجن لوسی فرن کے ساتھ مل کر لائٹ کو پروڈیوز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے سو جگنوں جیسے ہی سانس لیتا ہے تو روشنی خود بخود پروڈیوز ہو جاتی ہے یہ نیشنل فینامینا واقعی میں دیکھنے لائق ہے دوستو آپ سب نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ دنیا میں کئی پلینز ایسے ہوتی ہیں جن کے ونگز اینڈ سے کروڈ ہوتی ہیں ویسے تو یہ ونگز فلیٹ شیپے بھی بنایا جاتی ہیں لیکن اکثر پلینز میں ونگز کناروں سے مڑے ہوتی ہیں پر کیا آپ کو پتا ہے کیونکہ اس طرح کیوں بنایا جاتا ہے بھل اس کی ایک بہت ایمپورٹٹ ریسن ہوتی ہے اپنے جب پلین ہوا میں اڑتا ہے تو ان ونگز کی کناروں پر ہوا کا پریشر سب سے زیادہ ہوتا ہے پلین کے ونگز اس ہوا کو کروس کرنے کے لیے کافی زیادہ انرجی لگاتے ہیں جس سے فیول زیادہ خرچ ہوتا ہے لیکن اگر ان ونگز کے کنارے مڑے ہوئے ہوں تو یہ ہوا کی پریشر کو ایزلی کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس طرح پلین کی انجن کو کم باور لگانی پڑتی ہے اور دیر سارا فیول بھی بچ جاتا ہے دوستو آپ میں سے جن لوگوں نے پلین کا سفر کیا ہے انہوں نے ائرپورٹ سیکیورٹی کو سمان چیک کروا دے ہوئے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ آپ کو لیپ ٹاپ اور اس طرح کی دوسری ڈیوائزز ہمیشہ بیگ سے باہر نکال کر سکین کروانی ہوتی ہیں جبکہ آپ باقی سارا سامان بیگ کی اندر رکھ کر بھی سکینر میں ڈال سکتے ہیں لیکن لیپ ٹاپ وغیرہ کو ہمیشہ ویڈاوڈ بیگ کی سکین کیا جاتا ہے ویلز کے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ائرپورٹ سیکیورٹی والے ایسا کیوں کرتے ہیں اصل میں لیپ ٹاپ اور اس طرح کی دوسری ڈیوائزز کو ایلیدہ سکین کرنے کی ایک خاص ریزن ہوتی ہے دراصل لیپ ٹاپ اور دوسری ڈیوائزز مایکرو کمپونٹ سے مل کر بنائی جاتی ہیں اور اگر وہ بیگ میں موجود ہوں تو ان مایکرو کمپونٹ کو پروپرلی سکین نہیں کیا جا سکتا اگر ان کے اندر کوئی ویپن وغیرہ بھی چھپا لی جائے تو اسے بھی پروپرلی سکین نہیں کیا جا سکے گا اس لئے انہیں بیک سے نکال کر پروپرلی سکین کیا جاتا ہے باقی کوئی اللیگل اور ہامفل چیز سمگل نہ ہو سکے دوستو اگر آپ کو سپیس ویڈیو دیکھنے کا شوق ہے تو آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب ایسٹرونٹ کو زمین سے سپیس میں بھیجا جاتا ہے تو انہیں اورنج کلر کا سوڈ پہنائے جاتا ہے اور جیسے ہی وہ سپیس میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ وائٹ کلر کا سوڈ پہن لیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سپیس مشنز کے لیے زیادہ ان دو کلرز کو ہی کیوں پریفر کیا جاتا ہے ویلس کی ایک خاص ریزن ہوتی ہے فرسٹ افال تو اگر اورنج سوٹ کی بات کی جائے تو ایسٹرونٹ کو یہ کلر اس لئے پہنائے جاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے سپیس راکٹ کریش ہو جائے اور ایسٹرونٹ سمندر کے اندر گیر جائیں تو انہیں ڈھونڈ کر ریسکیو کرنے میں آسانی ہو کیونکہ اورنج ایسا کلر ہے جو پانی میں واضح طور پر نظر آ جاتا ہے سیکنڈ سپیس میں انٹر ہونے کے بعد وائٹ سوٹ اس لئے پہنا جاتا ہے کیونکہ وائٹ کلر سولر ریڈیشنز کو جسم کے اندر داخل ہونے سے روکتا ہے اسے ایسٹرونٹس کے جسم پر سورج کی حامفل ریز نہیں پڑتی اور وہ آسانی سے وہاں اپنا کام کر سکتے ہیں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی پلین ٹیک آف ہوتا ہے تو کرو میمبرز زبردستی تمام پیسنجرز کے سیل فون کو سوچ آف یا فلائٹ موڈ پر کروا دیتے ہیں ہیر پلین میں یہ بات تو بتائی جاتی ہے کہ موبائل یوز کرنے سے پائلٹ کو کمیونکیشن پرابلم ہو سکتی ہے لیکن آخر موبائل کیسے پرابلم کر سکتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ہمارا موبائل اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ ہر سگنل ٹاور سے مسلسل سگنلز کو ریسیب کرتا رہتا ہے تاور سے سگنل کیش کرنا شروع کر دیں گے اور اسے پائلٹ کا کمیونکیشن سسٹم ڈسٹرب ہو سکتا ہے جس سے کریش کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اس لئے پلین میں ہمیشہ اپنا موبائل بند رکھنا چاہیے دوستو اگر روڈ سائنس کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے ہر ملک میں ہی موجود ہوتے ہیں اس سے ہمیشہ سیف ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ روڈ انفارمیشن بھی ملتی ہے ویسے تو یہ سائنس ڈیفرنٹ شیپ میں بنایا جاتے ہیں جیسے کہ سرکل، ٹرائینگل اور سکوئر وغیرہ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف سٹاپ سائن وائد ایسا سائن ہے جو ہمیشہ ہیکسیگن شیپ کے بورڈ پر ڈراؤ کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹاپ سائن ہمیشہ ہیکسیگن شیپ میں ہی کیوں بنایا جاتے ہیں اور اس شیپ کو کسی اور سائن کے لیے یوز کیوں نہیں کیا جاتا اصل میں جب سائنس سسٹم اجاب کیا گیا تھا تو مختلف سائنس کے لیے ڈیفرنٹ شیپ کے بورڈز بنایا جاتے تھے جیسے کہ جرنل انفارمیشن کے لیے سکوئر شیپ یوز کی جاتے تھے اور خطری والی جگہوں کے لیے سرکل شیپ کے سائن بنایا جاتے تھے لیکن کمپلیٹ سٹاپ کے سائن کو سب سے یونیک رکھنا ضروری تھا تاکہ لوگ اسے دور سے ہی پہچان کے اپنی گاڑیوں کو روک سکیں اس لیے اسے یونیک بنانے کے لیے ہیکسیگن شیپ یوز کی گئی تاکہ لوگ دور سے ہی ہیکسیگن شیپ کو دیکھر سمجھ جائیں کہ وہاں سٹاپ سائن ہے اور وہ اپنی گاڑی کو روک لیں اس تو انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ ایموشنل ہوتا ہے تو رونا سٹارڈ کر دیتا ہے اور جب بھی کوئی بندہ روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی آتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روتے وقت ہماری آنکھوں سے پانی آخر آتا کیوں ہے بل اصل میں ہماری آنکھوں کی ابر والے حصے پر خاص قسم کے گلینڈز موجود ہوتے ہیں جنہیں ٹیئر گلینڈز کہا جاتا ہے ٹیئر گلینڈز کی خاص بات یہ ہے کہ ان سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے چاہے آپ رو رہی ہوں یا نہیں ان گلینڈز سے مسلسل پانی نکلتا ہے اور کبھی بھی بند نہیں ہوتا ویسے تو یہ پانی ہماری آنکھوں کو ساف کرنے کے لئے نکلتا ہے اور اس کی مقدار پورے دن میں بہت بھی کم ہوتی ہے اس لئے ہمیں محسوس نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی ہمارے برین کی ایموشنل سینسر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ان گلینڈز سے خود بخود دس گنا زیادہ پانی نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ایسن آنکھ میں اگر کوئی چیز بھی چلی جاتی ہے تب بھی پانی اسی ہی آتا ہے تاکہ آنکھیں ساف ہو جائیں اور وہ ہامفل چیز آنکھوں سے نکل